بسی اللہ الرحمن الرحیم شوبیس ورڈ نیوز کے ناظرین السلام علیکم دوستو پاکستان تحریک انصاف کی رہنما فردوس عاشق اوان کا خبروں اور سوشل میڈیا پر موضوع بحث ہونا کوئی نئی بات نہیں اور وہ اپنے دبنگ انداز کے باعث مخالفین کو مو توڑ جواب دینے کی لیے مشہور ہیں تاہم گزشتہ روز ایسا ہی کچھ سچ مچ ہوا جب پاکستان کی نیجی چینل کے پرائم ٹائم شو پر انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قادر مندوخیل کو لفظی تقرار کے بعد تھپڑ سید کر ڈالا یہ پروگرام نشر ہونے کے بعد اس کے مختصر کلپ سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگے اور سارفین نے جہاں اس جھگڑے کی مضمت کی تو وہیں کچھ لوگوں نے اس واقعے پر تنزیت افسرے گئے اور میمزی بنائی بودھ کی شب نشر ہونے والے ٹوک شو میں بات بجلی کی کمی سے شروع ہوئی اور ہوتے ہوتے ٹرین حادثے تک آن پوچی فردوس عاشق اوان نے سندھ کے وزیر علیہ کے جائے حادثے پر نہ جانے پر تنقید کی تو قادر مندوخیل نے کہا وفاقی وزیر ریلوے بھی تو نہیں پہنچے اس کے بعد دونوں ایک دوسرے کی حکومتوں کو کرپ گنواتے رہے تاہم بات اس وقت بڑھ گئی جب قادر مندوخیل نے حکومت کے بعد فردوس عاشق اوان کو ذاتی طور پر کرپ کہہ دیا اور تانہ دیا کہ کرپشن ہی کی وجہ سے ان سے وزارت لے لی گئی اس کے بعد دونوں رہنماؤں میں مزید تلق کلامی ہوئی اور فردوس عاشق اوان نے مڑ کر شو کے میزبان جوید چودری کو کہا جو خموشی سے یہ منظر تک رہے تھے چودری صاحب آپ نے یہ تماشا لگوایا ہے ویرل ہونے والے کلپ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ قادر مندوخیل کچھ کہتے ہیں جس پر فردوس عاشق اوان سیخ پا ہو جاتی ہیں پھر دونوں اپنی اپنے نشستوں سے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر سے دونوں رہنماؤں کے درمیان تلق کلامی ہوتی ہے اور پھر ایک بیپ کی آواز آتی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس موقع پر نظیبہ الفاظ استعمال کیے گئی اس واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر اپنا رد عمل دیتا ہے فردوس عاشق اوان نے کہا ٹوک شو کے دوران پیپل پارٹی کے قادر مندوخیل کی جانب سے دھمکیا دی گئی قادر مندوخیل نے بد زبانی اور بد کلامی کرتے ہوئے میرے مرہوم والد اور مجھے گالیا دی جوید چوہگری کے ایکسپیس ٹی وی پر پروگرام میں پیپل پارٹی کے ام این اے قادر مندوخیل نے مسلسل مہور اخلاف فرد زبان استعمال کی موقع پر کے دوران میجے اور میرے والد صاحب کو ننگی اور گلیز گالیاں دی اور جس طرح سے میرے مرہوم والد کے حوالے سے اس نے نظیبہ کلامات ادا کیے اور مجھے نہ صرف ابیوز کیا تھریٹن کیا اور حراس کیا اور دمکیا دی اور مندوخیل کی اس بد کلامی اور بد زبانی کی وجہ سے مجھے اپنے سیلف ڈیفنس میں یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا کیونکہ میری سیاسی ساکھ اور عزت دعو پہ لگی اور جو ویڈیو لیگ کی گئی یہ سیلیکٹیو ویڈیو لیگ ہوئی اور میں چاہوں گی کہ یہ مکمل ویڈیو لیگ ہو تاکہ عوام تک یہ حقائق پہنچے کہ اس نے کس طرح سے مجھے اس انتہائی قدم پہ مجبور کیا لہٰذا میں اپنے قانونی ماہرین کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کروں گی کہ مجھے سکسٹی ٹور سکسٹی ٹری کے تحت مندوخیل کے خلاف نہ صرف وومن حراسمنٹ بلکہ ڈیفرمیشن کے کیس کے حوالے سے بھی اپنی ترجیحات تیہ کرنی ہے اور قانونی چارہ جو ہی کرنا میرا حق ہے اور میں اس کو پرویق کر لوں جبکہ دوسری جانب پیپلز پارٹی کے رینما قادر مندوخیل کا کہنا ہے کہ انہیں بتایا گیا تھا کہ فردوس آشکوان اپنے سامنے کسی کو بولنے نہیں دیتی تہاں وہ پہلی مرتبہ ان کے ساتھ کسی ٹوک شو میں شریک ہوئے تھے ان کے بقول انہوں نے کوئی ایسی نازیبہ بات نہیں کی تھی جس پر فردوس صاحبہ تیش میں آ جاتی وہ آدھا گھنٹہ بولتی رہی میں خموش رہا لیکن جب میں بولنے لگا تو وہ بیچ میں ٹوکنے لگی کہ آپ کیا بولیں گے آپ تو سر سے پیار تک کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں جس پر میں نے ان سے کہا کرپ تو آپ ہیں آپ کو آپ کی حکومت نے کرپشن پر اوڈے سے الگ کیا اس پر وہ گالم گلوچ پر آ گئی قادر مندخل کا کہنا تھا کہ میں گالم گلوچ برداشت کرتا رہا تو وہ ہاتھا پئی پر اتر آئیں میرے گریبان پکڑا اور مجھے تھپڑ ماننے کی کوشش کی اس کے بعد مجھے پیالی ماننے کی کوشش کی میں بچنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ میرے پیچھے بھاگی تو میں نے دروازہ بند کر کے پارٹی کے رہنمہ کا کہنا تھا موسٹ ویلکم میں خود سپریم کورٹ کا وکیل ہوں میڈیا لوز میں پی ایچ دی ہوں پاکستان کا پہلے انسانی حقوق ایوورڈ یافتہ ہوں میرا بیداغ ماضی ہے وہ قانونی کاروی کرنا چاہتی ہیں تو انہیں ناصر شکست ہوگی بلکہ الٹا ان کے لیے اور عذاب بنے گا جب میں کاروی کروں گا ویڈیو کے آخر میں ایک بار پھر سے شو بیز ورلڈ نیوز کے ناظرین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے ویڈس اپ گروف میں بھی شیئر کریں شکریہ